اگلا سوال ہے حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ بہت امپارٹن سوال ہے عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ دو الگ سے قربانی ہے اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے لیکن وہ چونکہ صاحبِ استطاعت لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں باقی لوگوں کو سنتِ ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفت کے طور پہ عبادت کے طور پہ چیز دے دی عید قربان کی قربانی حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا حدی ہم اردو میں بول دیتے ہیں اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الادحیہ یہ وہی لفظ قربانی والی عید تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں لیکن سنتِ ابراہیمی کے طور پہ اصل میں قربانی حج کے موقع پر تھی اور وہ بھی حج قرآن اور حج تمتوں کے لیے جو صورت البکرہ میں آیا ہے کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالی کے حضور قربانی دینی ہوگی اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں یعنی وہ ذلہجہ کے جو دن آتے ہیں پہلا عشرہ اس میں بھی دسویں تاریخ کو چھوڑ کے اور سات روزے گھر آ کر پھر آیا تل کا عشرہ تنکامل آئیے ہوئے پورے دس اور اس میں صورت البکرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڈا سکتے احرام سے ازاد نہیں ہو سکتے اسی لئے حج قرآن مشکل ہوتا ہے کیونکہ حج قرآن میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے اب حج میں بڑے دن پڑھیں آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی ببنیوں سے ازاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے جبکہ حج تمتوں میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ آٹھ ذلہجہ کو زہر کی نماز کے بعد احرام بان لیتے ہیں اور پھر منا چلے جاتے ہیں لیکن قربانی حج تمتوں میں بھی دینی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حاج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مشرقین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حاج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ یوں داخل ہوگے آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کہے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حاج کر لے لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا یہ جو مسجد آئیشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدت ہے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا وہ علاق بات وہ کر سکتا ہے تو وہ جو قربانی ہے وہ حدی کہلاتا ہے چاہے وہ قرآن والے ساتھ لے کے جائیں چاہے وہ تمتو علے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتو کرتے ہیں حج قرآن اور حج تمتو میں قربانی ہوتی ہے جو کہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں واجبیت اس کی رکھتی ہے البتہ جو صرف حج کرتا ہے حج افراد اکیلا حاج جنہوں پنجابی سے کہنے چھڑا حاجی کرتا ہے اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں اسے کہا جاتا ہے ادحیہ قربانی ہے حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی چونکہ ان کی اس دن مسروفیات ہیں ان کا وہ ایک مسروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ نو تاریخ کو نو اور دس کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے صوبہ سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے آپ نے پھر نکل پڑھنے ہیں کنکرییں وہاں سے سمیٹ کے تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو تین ہے نا جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے اس کو آپ نے سات کنکرییں مارنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں توافظ زیارت کرنا ہے تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو منہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جاری ہوتی ہے نا عید کی نماز کی اس لئے آپ دیکھیں گے وہاں راشنی ہوتا بہت کام لوگ ہوتے ہیں اس لئے کہ زیادہ تر لوگ تو حاج کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ ادحیہ کہلاتی ہے عید الادحا بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو اور جو حدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حج کی اور یہ حدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شائر اللہ میں سے ڈکڈیر کیا ہے اب یہ حید و جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے اس لئے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حاج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکییں لکھی جاتی ہیں لہٰذا اس سے نفرد نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی الاسلام تو اتنی محبت فرماتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث احمد آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو حدیقہ جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لئے رسی کے بل ڈالتے تھے پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا یہ ایک تریڈیشن تھی عرب کی تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ یہ حدیقہ جانور ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پچھاتا تھا اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی شعار ہی ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم آتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے نا ہلکا سا جس سے تھوڑا سا خون نکلے پھر وہ خون جو ہے نا اس کے پر یوں ملا جاتا تھا وہ خون کا رنگ چڑ جاتا تھا جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے تو یہ نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے میں ہیں اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا تو وہ برے والا پٹا یہ اچھے والا پٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدی اور عبرحیہ یہ دو قربانیوں کی ٹھیک ہو کریں